نحمد و نسلح علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت صدر اکرام اور میرے حمد تب ساتھی و السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر بولنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے یوم اقبال جناب صدر اقبال نے اپنے نوجوانوں کو شہین کہا تھا شہین کیا ہے؟ شہین ایک وہ پرند ہے جس کی پرواز سارے پرندوں سے بلاند ہے جب یہ پرواز کرتے ہیں تو سارے پرند پرند اس کے پانک کے نیچے ہو جاتے ہیں اقبال نے کیا خوب گاہ تھا نہیں تیران شیمن کسر سلطانی کے گمبر پر نہیں تیران شیمن کسر سلطانی کے گمبر پر تو شہین ہے بتیرہ کر پہاڑوں کی چٹان اوپر جناب صدر آج اقبال کے شہین کیا کرے ہیں؟ یہ اپنا واقس کیوئے ڈراموں میں ضائع کرے ہیں آج کے شہین فضولیات میں اپنا واقس سے ضائع کرے ہیں آج کے شہین میں قوت پروازی نہیں رہی آج کے شہین اقبال کے خواب کی تکمیل کو برباد کر دیا بھکو اقبال دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے تون شہین ہے بھر گھر کے چراغ سے جناب صدر افسوس ارے یہ بات کرتے ہیں اقبال کے خواب کی تو یہ جہاں اقبال کا خواب کیا تھا؟ وہ خواب تھا کہ ایسی ریاست قائم ہو جہاں عدل انصاف ہو جہاں اس سے محفوظ ہو جہاں تعلیم ہو جہاں ترقی ہو جہاں شچائی ہو اماندار ہو مگر آج کا پاکستان افسوس اقبال تیری کھوم کو اقبال کو گیا اقبال تیری کھوم کو اقبال کو گیا مالی تو سنیا رہا تھا مگر آج کا گیا شکری